السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سباہ تیہ کرنے میں کیسے مان سمان کا مسئلہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے نکاح ہونے کے بعد میں مسجدوں کے اندر کچھرہ پھیلایا جاتا ہے اور کس طریقے سے مسجدوں کو جو صفے وغیرہ ہوتی ہے ان کو تیتر ویتر کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزوں سے ہم نے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے اب اسی میں نکاح ہونے کے بعد میں بعض جگہوں پر لڑکے والے جو دلہن کے گھر پہ بارات لے کر جاتے ہیں اب اس کے بارے میں بہت لمبا چوڑا میں بتا چکا ہوں کہ وہ سراحتاں حرام ہیں ناجائز ہیں لڑکی والوں کا کھانا آپ نہیں کھا سکتے اور بارات لے جانا بھی حرام ہے اور بارات میں جو جانے والے خاندانی بھکے ہیں جنہوں نے زندگیوں میں کبھی ڈشیس نہیں کھائے تھے ان کا جانا بھی اور ان کے جگہ گھر پہ جا کے کھانا بھی ان کے لیے بھی حرام اور ناجائز ہے اس لیے کہ یہ برہمنوں کا اور غیروں کا طریقہ ہے ان کے یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لڑکی والوں کے یہاں کا جو کھانا ہوتا ہے ان کے یہاں پر یہ تمام منتیں ہیں ان کے مذہبی رسوم میں داخل ہے اتنے برہمنوں کو کھانا کھلانا تو یہ ہمارے بھی برہمن جو جا رہے ہیں جببہ پوش ان میں اور وہ برہمنوں میں کوئی فرق نہیں ہے پھر دھیری زمین پہ ٹکے تک لڑکی والوں کا کھانے کے لیے اور کیوں شریعت میں جو سادگی ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس میں جو لوگ ان سادگیوں پہ نہیں چلتے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کھانے کے منڈپوں میں کیسے لڑائیاں ہوتی ہے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں کیسے کتوں کے جیسا لوگ لڑتے ہیں اب کھانے کے ہال کے اندر ایک تو فری میں لڑکی والے کے باپ کو بہت شوق آیا تھا اس کو دعوت دینے کا اور کھانے پکانے کا اور لوگوں کو کھلانے کا کیونکہ آج کل یہ بھی ایک چیز ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے کہ بعض جگہ لڑکے والے منہ کرتے ہیں اس کے باوجود لڑکی والے کو زور کہ مجھے کھانا کھلانا ہے اب وہ کھانے کے منڈپ کے اندر وہاں پر لوگ فری میں اس کا کھانا کھا کے اسی کی بدنامی کر رہے ہیں ارے بولے یار سیڑ جو ہے کروڑ پتی آدمی ہے بڑے کے بجائے اگر بکرے کی بریانی بناتے تو اس کے باپ کے مال میں کن سی کمی ہونے والی تھی کیا کھانا کیا کھلا رہا ہے بولے یار یہ دو تین ڈیشے ہیں اگر اس کے اندر اور دو چار بڑا دیتا تو اس کے باپ کے مال میں کیا کمی ہونے والی تھی ویسے بھی حرام کا بھوت کمائیا ہوا ہے اس نے اب دیکھو اس کا کھا کے اسی کی بدنامی کی جا رہی ہے اور لڑکی والا یہ امید میں فضل خرچی کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے لوگ بعد میں اس کی واہوا ہی کریں گے اور بولیں گے کہ حاجی صاحب کے یہاں پہ کیا دعوت تھی اور کیا ڈیشے تھی کوئی آپ کی تعریف نہیں کریں گا اس لیے کہ خلاف سنت آپ عمل کر رہے ہیں صرف بڑا بننے کے لیے برادری میں خاندان میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے ہوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے وہ آپ کے لیے قابل عزت بنے وہ جلت کا سبب بنے گا اب رشتے دار ناراض ہو رہے ہیں داماد ناراض ہو رہا ہے بہنویں ناراض ہو رہا ہے سارو ناراض ہو رہا ہے اور مومیرا بھائی چچے رہا بھائی ناراض ہو رہا ہے اب ناراض لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے ان کو مسکے مارے جا رہے ہیں ان کو کھانے پہ بٹھایا جا رہا ہے اور اگر آپ نے اپنے دوستوں کو دسترخان پہ بٹھا دیا جان پہچان والوں کو بٹھا دیا ملاقاتیوں کو بٹھا دیا اور ایک آدھا اگر آپ کا رشتے دار نظر انداز ہو گیا کہ آپ نے اس کو نہیں بولا اب وہ ہر ایک کو بولتے پھر رہا ہے دیکھو دیکھو یہ میمان نوازی ہے ان کی میں ان کا بہنوں ہی ہوں مگر باہر کے ریکہ میں دوستوں کو ان کی خوش آمدیں کی جا رہی ہے ان کو دستر پہ بٹھایا جا رہا ہے اور میرے کو کوئی بات کرنے تیار نہیں ہے نہیں نہیں کون کھانا کھا رہا ان کے شادی میں میں نہیں کھانے والا ہوں اب وہیں سے اس نے موبائل نکال کے اپنے بیوی کو فون لگایا میں جا رہا بولے کھانا نہیں کھانے والا ہوں تو آ رہی کیا تیرے کو اگر میرے ساتھ میں رہنے کہوں گا تو اب بھی اسی وقت میں برکہ پینر چل اور نہیں تو تیرے ماں کے گھر پہ جرہے تو اب وہ بیچاری بیوی پریشان اس کے بہن کا نکاح ہے ڈبل ٹینشن میں ایک طرف تو بہن کے نکاح کی خوشی اور دوسری طرف مرد کے یہ نخرے اب اس کو بھی جو ہے یہی ٹیم پہ دھولا پن چھوٹے واہ ہے اس کو لگ رہا کہ نئے دھولے کی اتنی خوش آمد ہو رہی ہے اس کو سب لوگ مل رہے ہیں ریسپیکٹ دے رہے ہیں اس کو ریسپانس دے رہے ہیں صالح میرے کو کوئی پوچھ رہی نہیں ہے تیرے کو بننے کا ہے ڈبل سے دھولا بنتا نہیں نہیں بولنے کا تھا نا بیٹا پہلے سے تیرا بھی نکاح پڑھا کے دے دیتے تھے اتنے نخرے کا ہی کو کر رہا بابا تو ہمارے یہاں پہ ہر شادی کا یہ مسئلہ بن چکا ہے سادو اب وہ نہیں نہیں ایسی دلندر ہے بولے ہمارے سادو صالح دلندروں نے دعوت دیئے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے بولے پھر نہیں نہیں کچھ نہیں بولے جا رہا میں ہوتل میں کھانا کھوں گا میں اب آپس میں ناراض گیاں ہو رہی ہے اب وہ بیچارہ اپنے پریشانی میں اُدھر سے باورچی نے اس کو فون کر کے بولا حضرت کتے مہمانوں کا بولے تھے بولے اپنا ٹارگیٹ تو پانچ سو مہمانوں کا تھا لیکن اب کریں گے کیا ہے چھے سے ساڑھے چھے سو ہو گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دیا بولے پانچ سو کا کھانا چھے سو نے کھا لی ہے مگر اب کھانا ختم ہونے آرہا اور وہ اگلی پنگت بیٹنے کی تیاری میں ہے منڈپ میں اب تم تمہارا دیکھو یہ بیچارہ یہ الگ ٹینشن میں کہ یہاں پہ پانگت بیٹنے کی تیاری کے اندر ہے دسترخان بچ رہا ہے اور وہاں دیغ میں جا کر دیکھے تو دیغ پوری کیا پوری ختم ہو چکی ہے اب وہ اپنے ٹینشن میں اور یہاں ساڑھو اپنے ٹینشن میں بھو نہیں اپنے ٹینشن میں داماد اپنے ٹینشن میں نہیں نہیں بولے ہمارے سسرے کا مزاجی ویسا ہے سب باہر والوں کو پچھرا بولے میرے کو تو پچھرا نہیں گھر داماد ہو کے میرے کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دے رہا وہ ادھر سے ناراض وہ ادھر سے ناراض باورچی آلک سے بوم مار رہا ادھر سے اب یہ پریشانیوں کے اندر اس کا بی پی ہائی ہو رہا ہاتھ اس کا دھڑکنا شروع ہو رہا اب پریشانی کے عالم میں اللہ اس کے اوپر رحم کرے میں تو دعا کرتا ہوں ایسے کسی کو بیچارے کو ہاتھ اٹیک نہیں آنا بول کے تو ہمارے یہاں پہ تیرے کو کس نے بولا تھا پانسو مہمانوں کو دعوت دے کس نے بولا تھا یہ خرافات جب تُو نے اپنے طرف سے شروعات کیا تو شروعات کرنے کی وجہ سے یہ مسئلے تو ہونے ہی والے ہیں ایک طرف سے باورچی کا ٹینشن سادو کا ٹینشن یہ سب ٹینشن تُو نے پالا اپنی طرف سے اور اگر نہیں ساری چیزیں اتمنان سے چل رہی ہے تو وہاں پہ کھانے پہ سے جھگڑے وہ جو برتنے والے تھے پریشان ہو گئے وہ برت برت کے کیا یار کتوں کو برت نہ رے بولے برت برت کے تنگ آ گیا بولے میں اے کھانے والوں کو کچھ ہائی کیا نہیں ہے اب وہ کھانا تھنڈا ہو گیا اب اسی ٹائم پہ آخیر میں سب کا ہونے کے بعد دھولے میاں نکاح کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ سلامی ٹھوکنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور شہر کا جائزہ لینے کو کہ میری سوسرال کیسی ہے کیا ہے ذرا گاؤں دیکھتا ہوں ہوتلا وہ برابر ہیکے نہیں یہاں پہ وہ پورا سروے کر کے جب وہاں پہ پہنچے منڈپ میں تب تک کھانا تھنڈا اور تمام لوگ کھا کے فارغ ہو چکے تھے ارے دولے میاں آئے دولے میاں آئے دولے میاں آئے بٹھاؤ وہ لے بچھاؤ وہ لے دستر خان اب دولے میاں کے لیے دستر خان بچھایا جا رہا ہے اب وہ بریانی کی جو مسقاب آئی یا جو پرات آئی اس کے اندر لیک پیس نہیں برابر سے گوش نہیں چاول تھنڈے ہو گئے اب دولے میاں تو چونکہ آج جو ہے حضرت کے اوپر غلبہ ہے نرمی کا برداشت کرنے کا اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مگر اب آزو بازو میں جو بھائی چیلے چپاٹے ابباجان آگے ادھر سے ارے بولے میاں ذرا گرم لے کے آنا دیغ میں سے ذرا گرم لا دو چار لیک پیس لا دولے کی کچھ قدر ودر ہے کیا نہیں اب وہ بردنے والا جو ہے وہ پہلے سے ٹینشن میں تھا کیونکہ ابھی تک دس پنگتوں کو کھلا چکا تھا اس کے خود کے بھی ابھی کھانے باقی تھے چیچا سبر سے ذرا کیا خاندان میں کبھی کھائے تھے گے نہیں چکن یہ کیا بھکو کے جیسا کر رہے خاندانی بھکو کے جیسا سبر کرو نا ذرا لارا نا ادھر سے میں کس کو بھکا بنا رہے بولے تنے اب وہ دولے کے باپ کو غصہ آ گیا دولہ کھڑے رہے گیا اس کے دوستہ کھڑے رہے گئے بیٹا ہمارے کو بھکاری سمجھ رہا تو اب تیری میری شروع ہو گئی ایک نے وہ مشقاب اٹھا کے دال دیا دوسرے کے مستخ میں وہ پوری بریانی پھائل گئی وہاں پہ لڑائی جھگڑے اب وہ جو کھانے کا پنڈال تھا وہ پورا کشتیوں کا آخاڑا کبڑی کا میدان بن گیا اور اس کے بعد کدھر دستر کدھر دولے کی شیروانی اور کدھر وہ مشقاب اور کدھر چمچہ اور کدھر تھالی اور کدھر بریانی کسی کا کچھ ٹھکانہ رہا نہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ جو مسئلہ تھا نکاح سادگی سے ہو گیا تمام چیزیں ہو گئی اب کھانے پہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اللہ مجھے معاف کرے ایسے نکاحوں میں لڑکی کی رخصتی سے پہلے اس کی طلاق ہو گئی یہ مسئلوں کو لے کر لڑائی جھگڑے تیری میری اور پھر اس کے بعد میں یہ مسائل یہاں تک پہنچے وہ بیچاری معصوم بچی وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئے اس کو معلوم ہی نہیں ہے باہر یہ سب مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور اس کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو رہی ہے کیوں؟ خلاف سنت عمل کرنے کی وجہ سے کون بولا کون تم کو یہ کھانے کا نظم یہ سنتوں کو توڑوں گے فتنوں کے دروازے کھلیں گے اور صرف اسی پر بس نہیں اگر مان لو کہ معاملہ منڈپ میں تھنڈا ہو گیا اب اس کے بعد میں اگر لڑکے والے لڑکی والے لڑکی کی رخصتی بھی ہو گئی تو وہ صرف کھانے کے مسئلے کو لے کر لڑکی کو روزانہ تانے دیے جا رہے ہیں ارے تیرے باپ نے کہاں سے چکن لائیا تھا ہمارے مہمان آج تک بیمار ہے وہ چکن کھا کے ارے تیرے باپ نے بیٹھک میں ہمارے کو بولا تھا کہ بکرے کی بریانی بنائیں گا اور وہاں پہ بڑے بڑے ہیلے کٹ کے کھلا دیا ہمارے مہمانوں کو ابھی تک ان کے داروں میں درد ہو رہا مسوڑوں کی سجن اتری نہیں بلے ان کی وہ بیچاری معصوم بچی کو تانے مار مار کے اس کا خون سکا دے رہے اور وہ برداشت کر رہی ماں باپ کو بول بھی نہیں میں اگر میرے ماں باپ کو بولوں گی تو اببا کو ٹینشن ہیں گا پہلے چا اببا کا بی پی بڑے وار ہے تا یہاں تک کہ بعض گھرانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجھے پتا چلا کہ ایک گاؤں کے اندر صرف اس وجہ سے لڑکی کو روزانہ تانے دیے جاتے تھے کہ تیرے باپ نے شادی کے منڈپ میں جو ہے وہ چائے کا اسٹال نہیں لگایا بول کے اور وہ مسئلے پہ سے اتنے مسئلے بڑے یعنی شادی ہو گئی نکاح ہو گیا چھے مہنے تک جھگڑے چل رہے اس کے بعد میں دونوں برادر یا آمنے سامنے دونوں کے خاندان آمنے سامنے ایک دوسرے کے گرے بان اس کے بعد وہ جو گھر کا جھگڑا تھا روڑ پہ رستے پہ اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لڑکیوں کی طلاقوں تک بات پہنچ گئی تو ایسے میرے پاس مثال دینے کو ایک سو ایک واقعہ تھے کیونکہ ہر ہفتے میرے کو ایسے مسئلوں کے اندر جانا پڑتا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات کدھر سے نہ کدھر سے آتی کہ تم نے ہماری برابری نہیں کرے تم نے ہمارے مہمانوں کو کھانا نہیں کرے تو یہ ایسے جو کتے اور سور ہیں ہمارے زمانے کے جنہوں نے زندگیوں میں کبھی کھائیوہ نہیں ہیں کیا ضرورت ہے خلاف سنت عمل کروں گے ایسے مسئلے پیدا ہوں گے چاہے لڑکی والا ہو یا لڑکے والا ہو لڑکے والے کے لیے تو سراحتاً حرام حرام اور حرام ہے لڑکی والوں کا کھانا کھانا اور ان کے گھر پہ بارات لے کر جانا لڑکی والے کو بہت کند ہے اگر ہمارے یہاں کی زبان میں میں بولو بہت زور ہے اس کو اگر کھلانے کا اور پکانے کا اور لوگوں کو بلانے کا تو پھر یہ بھگتنا بھی پڑیں گا کیوں اللہ کے نبی کی سنت چھوڑنے کا اس کو بہت شوق ہے اس کے لیے میرے محترم مضروع کو سنتوں کے مطابق نکاح کرو یہ مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں خلاف سنت عمل کریں گے تو یہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے پنڈال میں جھگڑے منڈپوں میں جھگڑے وہ جھگڑے چھے چھے میں نے سال سال بھر یہاں تک کہ اگر وہ لڑکی کا نبا بھی ہو رہا ہے سوسرال میں تو بھی زندگی بھر کے اس کو تانے رہتے ذرا سی کوئی بات پہ لڑائی جھگڑے یا تیری میری ہوئی کوئی وہ بات آئی جاتی ارے تم نے شادی بھی کونسی اچھی کر کے دیئے تھے یاد ہے نا ہمارے کو ابھی تک اب وہ بیچاری خصاص بننے کے عمر کو آگئی بھی ہے ابھی تک اس کو وہ نکاح کے ٹائم کے تانے مارے جا رہے ہیں اس کے لئے میرے محترم مضروغو بن کرو خلاف سنت ان عامال کو سادگی پہ لاؤ اپنے آپ کو بغیر پکوان کے نکاح کرو بغیر برات کے نکاح کرو تو یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے حل ہوں گے اب انشاءاللہ اس کے بعد رخصتی کیسے ہے اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ اکل کے سبق میں بیان ہوں گی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بھائی میں اس سے پہلے بول چکا ہوں اسلاح معاشرہ کا واتس اپ کے اوپر نیو ممبرشپ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ابھی فیلحال بند ہے تو آپ ڈائریکٹ ٹیلی گرام کے اندر آئی ایم ایف پونے انڈیا کے یعنی اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے چینل کو جوائن کیجئے وہاں پہ آپ کو روزانہ میسیج ملیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ